کیا میں مسلمان ہوں؟ میں دوسرے کو کم تول کے دے رہا ہوں خود تولنے بیٹھ جاؤں تو زیادہ تول رہا ہوں کہ اگر کسی نے کچھ امانتاں دے دیا ہے تو بس وہ میرا ہو گیا ہر حال میں دوسروں کا حق کھانے کی کوشش ہو رہی ہے بھئی مانی کی کوشش ہو رہی ہے تو ایمان کہاں ہے؟ آج ہم نے اتصاب کرنا ہے تو کیا پھر بھی میں مسلمان ہوں؟ نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحری صدری ویسر لی امری وحلال اقدات من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علما آمین یا رب العالمین ہماری گفتگو ہو رہی ہے خود احتصابی پہ ہم اپنا احتصاب کر رہے ہیں ہم سے مرانگ میں اور آپ کو جب دعوت دیتا ہوں اپنے ساتھ تو ہم احتصاب کر رہے ہیں کہ آج ہم ہیں کہاں اور ہم سے مطلوب کیا ہے اور اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے ہم کو کرنا کیا چاہیے حالات و واقعات کی روشنی سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف انوارات ہم چوز کرتے ہیں کبھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہم مسلمان ہیں پھر ہم اس پہ تھوڑی گفتگو کر کے جاننے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہم گھر مسلم ہیں اس پہ گفتگو کی پھر ہم نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا ہے کیا ہم نشے کی حالت میں ہیں یا جو ہمارا اقدار ہے کردار ہے وہ کہیں نشے تک تو نہیں پہنچا ہوا پھر ہم ہمارا معاشرہ تو ہم کو نیکی سے نہیں روک رہا نماز سے نہیں روک رہا حالات ایسے بالکل ہرگز نہیں ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان حالات و واقعات اور ان حالات میں بھی ہم کو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں تھی اگر میں بیمار تھا اٹھنے کی سکت نہیں تھی تو بیٹھ کے نماز پڑھنی تھی اگر بیٹھ نہیں سکتا تھا بیماری زیادہ تھی تو لیٹھ کے پڑھنی تھی اگر لیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا تو اشارے سے پڑھ لینی تھی وضو کرنا تھا وضو نہیں کر سکتا تھا تو تیمم کر لینا تھا یعنی کہ کشے باشد کسی حالت میں بھی مجھے نماز معاف نہیں تھی مگر ان سب باقیات تھے میں نے سکھا کہ میں آخر یہ چھوڑ کیوں رہا ہوں تو اس کی وجہ مجھے نظر آئی ایمان کی کمزوری ایمان نہیں ہے جسے میں ایمان سمجھ رہا ہوں وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان نام ہے یقین کا اگر یقین ہو تو طرد عمل اس کی گواہی دیتا ہے کردال اس کی گواہی دیتا ہے کہ یقین ہے محبت ہے چاہت ہے مگر وہ کچھ نظر نہیں آرہا اس کی وجہ جو تھی وہ ایمان کی کمزوری تھی تو آج جس چیز پہ ہم گفتو کرنے لگے ہیں کہ ہمارے جو کام ہیں روز مرہ کے معاملات ہیں وہ تو انسانیت کے ہی خلاف ہیں تو کیا میں پھر بھی مسلمان ہوں اس چیز پہ ہم آج خود احسابی کریں گے کام میرے انسانیت کے بھی خلاف ہیں تو کیا پھر بھی میں مسلمان ہوں ہم دیکھیں گی آج بلکہ پچھلی تمام باتوں کا تقریبا ہاتھا ہو جائے گا کہ میرے روز مرہ کے معاملات دنیا کے لیے جو تھے وہ نمونہ بننے تھے میرے لیے نمونہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی ہیں میرے لیے عصوہ تھی اور میری زندگی دوسروں کے لیے کیونکہ نہ تو ابھی کوئی رسول آنا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے لوٹ کے آنا ہے اب یہ رسالت کا بوجھ جو تھا نبوت تو ختم ہو گئی نبوت تو آخری سٹمپ تھی جو ایک امارت تھی وہ آئے اس میں ایک اینڈ باقی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ امارت مکمل ہو گئی اس میں ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر رسالت کا قیام قیامت جاری ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کیا گیا تھا آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں تو پوری دنیا کے لیے آنے والی تمام دنیا کے لیے ایک عصوہ رسول تھے عصوہ نمونہ تھے پھر آپ تو نہیں آئیں گے آپ کی جگہ جو رسالت کا بوجھ تھا وہ صحابہ کرام پہ تھا پھر رفتہ 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 ابھی وہ رسالت کا جو بوجھ ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ میرے پہ اور آپ کے کندوں پہ ہے ہم نے پوری دنیا کے لیے عصوہ بننا تھا ہمارا عصوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنے والی دنیا کے لیے ہم نے نمونہ بننا تھا ہم مسلمانوں نے بننا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا ملک ہمارا معاشرہ ہماری وجہ سے وہ مدینے کی ریاست کا تصور پیش کرتا وہ خلافت کی ریاست کا تصور پیش کرتا جبکہ میرا کردار تو انسانیت کے لائق بھی نہیں ہے تو کیا میں مسلمان ہوں جیسا کہ آج میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو پہ کسی کو یقین نہیں ہے کسی کو کیا مجھے خود بھی یقین نہیں ہے کوئی جو میں کہہ رہا ہوں مجھے علم ہے میں وہ مکرتا نہیں ہوں میں بات کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ خلافی کرتا ہوں حالانکہ یہ مسلمان کے شاعر نہیں تھے مسلمانوں کی نشانیاں نہیں تھیں مسلمان تو کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا میں تو اپنے ہمسائے کو بھی چین سے نہیں رہنے دے رہا میرے گھر کا کورا کرکٹ میں دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک رہا ہوں اپنی گندگی میں دوسرے کے گھر میں پھینک رہا ہوں گھر کے سامنے پھینک رہا ہوں تو گھر میں ہی پھینک رہا ہوں دوسرے کا حق کھا رہا ہوں اگر میں زمیدار ہوں تو میں اپنے ہمسائے کی جو زمین ہے اس پہ اپنا حق جتلا رہا ہوں کچھ نہ پیس جائے تو کچھ نہ کچھ رہ گزر جس پہ کو ہم وہ پکڈنڈیاں ہوتی ہیں جو جدہ سے گزرتے ہیں جو بانڈری رگائی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس سے ہی خریچنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی فصل سے اپنا جانور چھوڑ دیتا ہوں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے حق تلفیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو میں بات دوسرے سے کچھ اور کرتا ہوں اور اس میں ملاور کر کے کچھ نہ کچھ جب تک بیجو نہ تب تک تو کھانا حضم نہیں ہو رہا میں مرچیں بیجتا ہوں تو جب تک اس میں بورا اور رنگ کرل نہ ڈالوں پرافٹی نہیں ہو رہا نمک میں بھی کچھ نہ کچھ استعمال کر رہا ہوں میں گوالہ ہوں میں دودھ میں پانی ڈال لیتا ہوں آج کل تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو صرف پانی ڈالتا ہے وہ مانادار ہے لونکہ آج کل لوگ اس سے بھی بڑھ کر کچھ کر رہے ہیں میں سابن بیچ رہا ہوں تو اس میں بھی غلط کیمیکل ڈال رہا ہوں کھانے کے کلر تھا ہی نہیں میں دے رہا گزاؤں میں ملاور کر رہا ہوں میں نابطول کے کمی میں ہوں میں دوسرے کو کم تول کے دے رہا ہوں خود تولنے بیٹھ جاؤں تو زیادہ تول رہا ہوں آپ دیکھ لیں اب زیمیدار جب فصل تولتا ہے تو کتنے کلو ہار تلائی کے ساتھ زیادہ لے رہے ہیں کیا یہ امانداری ہے کیا یہ مسلمان کے وصف تھے آج میرے ہاتھ سے دوسرے کی عزت محفوظ نہیں ہے آج کو کہہ سکتا ہے کہ یہ آنے والا غیر مرد میرے گھر میں ہو کے زیادہ ہے میری عزت محفوظ ہے کہتی نہیں آخر میں پھر بھی مسلمان ہوں یہ کونسا اسلام ہے جو میں نے پڑا ہوا ہے جب میں دین کا مطالعہ کرتا ہوں سرکار کی زندگی کا اسوہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو وہاں تو مجھے کچھ اور ملتا ہے وہاں تو مجھے ملتا ہے کہ ایک طرف تو زندگی چھیننے کی طرف لوگ پڑے ہوئے ہیں کس کو ہر حال میں مار دو قتل کر دو کسا ہی ختم کر دو تو دوسری طرف امانداری کا لیول چیک کریں امانتیں وہاں پہ ہیں جس کو مارنے پہ درپے ہیں مانتیں اسی کے پاس ہیں کس کے پاس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا آپ اور میں آج یہ نہیں جانتے تجارت کرنے کے تجارت کی امانداری کا لیول چیک کریں حضرت امہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پیشکش کر تجارت میں بے پناہ منافع ہو رہا ہے امانداری کا لیول تو چیک کریں مشرقین مکہ صادق کو امین کہتے تھے دبوہ سے پہلے بھی صدیق لقب تھا صادق تھے امین تھے امانتیں تیبی تو رکھی ہوئی تھی اور ہمارا لیول چیک کریں کہ حال کیا ہے کہ اگر کسی نے کچھ امانت دے دیا ہے تو بس وہ میرا ہو گیا یا پورا میرا نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ تو میرا ہو گیا بھی میرا ہاتھ ہے اس پہ براست میں دوسروں کا حق ہڑپ رہی ہے ہر حال میں دوسروں کا حق کھانے کی کوشش ہو رہی ہے بے ایمانی کی کوشش ہو رہی ہے تو ایمان کہاں ہے آج ہم نے اتصاب کرنا ہے تو کیا پھر بھی میں مسلمان ہوں آخر میں مسلمان ہوں تو کیسا مسلمان ہوں یا میں مسلمان ہوں ہی نہیں حالانکہ یہ اخلاقی باتیں آج کس کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے مگر میں بول رہا ہوں میں نے اس کو اچھا کیا ہوا ہے کون کہتا ہے کہ کسی کا حق کھانا صحیح ہے مگر میں کھاتا ہوں میں نے کسی کا حق کھانا صحیح سمجھا ہوا ہے تو کھا رہا ہوں صحیح سمجھا ہوا ہے تو جھوٹ بول رہا ہوں صحیح سمجھا ہوا ہے تو وعدہ خلافی کر رہا ہوں میرے پاس میرا لینے والا آجاتا ہے ابھی میری رقم جو ہے مجھے میرا مال واپس کار دو تو میں اس کو ٹوپی پہنا رہا ہوں میں کیسا مسلمان ہوں جو نہ میرے گھر والے مجھ سے مفہود ہیں نہ میرے باہر والے مجھ سے مفہود ہیں یہ تھا میری زندگی سے لوگ اسوہ حاصل کرتے کہ بھئی یہ ہے مسلمان آئیڈیل آئیڈیل میرا آئیڈیل ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صحابہ اکرام کی زندگی میری آئیڈیل آج ہے کون مسلمان کا آئیڈیل اس سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے آج میرا آئیڈیل کون ہے آج میں نے اپنا چہرہ کس کے چہرے کی طرح کیا ہوا ہے آج میرا لباس کس کے لباس کی طرح ہے کیا میرے لباس سے میرا سطر ڈپا ہوا ہے ڈکا ہوا ہے کیا میری نگاہوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں کیا میری زبان سے میرا ہمسایہ محفوظ ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج ہم مسلمان بحسیت قوم ایماندار ہیں تو آخر پھر بھی ہم مسلمان ہیں حالات و واقعات ہم کو بہت کچھ سکاتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں وہاں کردار کی گواہی وعدہ کے مفاہ دیکھیں کہ ایک شخص آیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکڑیے اونٹ ادھر بیٹھئے میں یا گفتگو خواہشات کر رہے تھے آپ ذرا رکھئے میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی بیٹھے رہے شاید وہ اثر کے بعد شام کو آیا یا وہ دوسرے دن آیا یا کیسے بھی تو سرکار وہاں ہی موجود ہیں اس کو بہت پشمانی ہوئیں آپ یہاں پہ ابھی تک ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جی میں نے اہد کیا تھا آپ سے یہاں ہی رہوں گا آج کیا میرا اہد اتنا مضبوط ہے میں نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جو کومنٹمنٹ کی ہے کیا میں ویسا ہی کر رہا ہوں میں کیسا مسلمان ہوں اس پہ ہم کو غور کرنی چاہیے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے آج میرا کیا الٹ کام نہیں ہو گیا نماز میرے فکرے کو بخوبی غور سے سنیئے گا میری ریکویسٹ ہے آپ سے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے قرآن پر آیات کا ٹکرا ہے آج میرا ترتی عمل کیا ہے بے حیائی برائی نماز سے روکتی ہے میری بات شاید آپ کو کرنی لگی مگر حقیقت ہے کیا جو میں خرمے ڈرامے دیکھ رہا ہوں وہ بے حیائی نہیں ہے کیا جس جگہ پہ میں گفتگو کر رہا ہوں کسی کی گیبت کر رہا ہوں کسی کی چگلی کر رہا ہوں کیا وہ بے حیائی نہیں ہے تو آج کیا اس کا الٹ نہیں چل رہا آج مجھے بے حیائی برائی نماز سے نہیں روک رہی کہ آج مجھے جس پوزیشن میں میں ہوں مجھ پہ بھی کسی شیطان کو ضرورت ہے شیطان کو مجھ پہ کسی شیطان مسلط کرنے کی ضرورت ہے یا میرا نفس ہی میرے لیے کافی ہے کہیں اس وقت تک تو میں نہیں پہنچا ہوا باتیں تھوڑی تلخ ہیں مگر حقیقت اگر آپ تھوڑی سی تھنڈے دل کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اگر پیار سے سوچیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیا کوئی نیکی کسی بھائی کے ساتھ میں کرنے لگتا ہوں تو میرا نفس مجھے روک نہیں رہا اور میں روک جاتا ہوں کیوں کہ میں نفس کا پجاری ہوں میں نے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے کیوں نے کی نہیں کر رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہوں میں نے اپنی نفس خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے آج مجھ کو غور کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے اپنے معاملات ٹھیک کرنی چاہیے پتہ تو ہے جھوٹ پولنا غلط ہے میں نے کیوں وہ رہا ہوں کیونکہ ایمان نہیں ہے اگر اللہ کے وعدے پہ ایمان ہوتا اللہ کے احکام پہ مجھگین ہوتا تو میرا طرز عمل یہ نہ ہوتا پھر آج میں نماز نہیں چھوڑتا یہ بنیادی چیز ہے میرے نزدیک اگر میں پانچ ٹیم نماز پڑھتا ہوں تو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رکھا صرف سکول میں وہ حاضری لگا رہا ہوں جس جگہ میں نے ایڈمیشن لیا ہے ایڈمیشن کے لیے میں نے کہا ہے لا الہ اس ایڈمیشن اس داخلے کو قائم رکھنے کے لیے کہیں میرا نام خارج نہ ہو جائے مجھے نماز پڑھنی ضروری ہے اگر حاضری پانچ وقت ہر روز روگانی ضروری ہے نہیں کہیں نام تو خارج نہیں ہو گیا خارج نہ ہو جائے اور آج فکر کرنی چاہیے کہیں میرا نام خارج تو نہیں ہو گیا خارج ہو گیا ہے بھی تو بھی آج وقت ہے آج وقت ہے کل نہیں جو ہوگا وہ وقت نہیں ہوگا آج ہے آج وقت ہے کل پشتاوا ہوگا آج وقت ہے کل پشتاوا ہوگا وقت نہیں ملے گا مگر پشتانا نہیں ہے میں نے آج ہی اہد کرنا ہے توبہ کرنی ہے اپنے رب کے حضور پکی سچی یقین والی توبہ کرنی ہے اور اپنے زندگی کے لاحق عمل تیار کرنے ہیں اپنی زندگی کے طرز عمل سب درست کرنے ہیں ایک دو نہیں زندگی بدلنے کے لئے ایک لمحہ ہی کافی ہے حضرت عمر حضرت اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اجازہ لیں کیسے ایک لمحے میں زندگی بدل گئی ایک لمحہ ہی کافی ہے زندگی بدلنے کے لئے ابھی اہد کریں ابھی ابھی گڑی بات نہیں کل نہیں کل نماز نہیں پڑھنی ابھی اہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے رب کے حضور سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں کیونکہ موت کا پتہ نہیں اگلے ہی لمحے آ جائیں مگر اگر توبہ کی ہوگی کوشش شروع ہو جائے گی ہجرت شروع ہو جائے گی جہاد بن نفس شروع ہو جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے تو پچھلے گناہ معافی ہی نہیں ہو جائیں گے اللہ کا وعدہ ہے جو نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے مگر اس کے ساتھ شرط یہی ہے یقین والی سچی ایمان والی توبہ آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور سچی پکی توبہ کرتے ہیں مالک ہم کو پچھلے گناہوں کوئی معافی دے اہمدہ دین پہ استقامت نصیب فرما حقیقی ایمان والی زندگی نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما مریں تو ہم دین اسلام پہ مریں زندگی جیئیں تو دین اسلام پہ جیئیں دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری کابش کو قبول فرمائے ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے استقامت والی زندگی نصیب فرما ایمان پہ اسلام کی استقامت والی زندگی نصیب فرما آمین و آخر و دانا الحمدللہ رب العالمین